اسلام علیکم ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمان پارک کے باہر عمران خان کو پولیس نے چاروں طرف سے گہر لیا زمان پارک کو فل گہر لیا ہے اور زمان پارک کے اندر جانے کا راستہ بھی پولیس کو مل چکا ہے اور عوام کو بھی ہٹا دیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اعلان کر رہا ہے پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ اب باہر نکلو یہ مجھے جیل میں لے کے جائیں گے اور مجھے ماریں گے اس طرح کریں گے تو اس وقت جو حالات وہ لہور میں بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں لوگ بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں لبلٹی مارکٹ کے باہر جو ہے اس وقت کافی عوام وہاں پہ جمع ہوئی پڑی ہے تو آپ سوچے ناظرین آپ خود دیکھیں کہ عمران خان خود تو اندر بیٹھا ہوا ہے عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ باہر نکلو آپ باہر نکلو تو خود ہی باہر آ جا اور آ کے فیصلہ کر دیں کہ کیا ہونا چاہیے اب دیکھو عمران خان اندر بیٹھا اعلان کر رہا ہے اور باہر بچارے وہ گریہ باہر عام عوام جو وہ زخمی ہو رہی ہے پولیس زخمی ہو رہی ہے اب مجھے بتائیں یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے اور یہ اندر بیٹھا عمران خان عوام کو یہ شرق دے رہا ہے کہ آپ باہر نکلو اور بتا دو انہیں کہ ابھی پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ابھی زندہ ہیں وہ کیا غلامی کی زندگی نہیں جی رہے یہ کیا فائدہ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی غلامی کی بات کر رہا ہے اب صاف پتا چاہ رہا ہے کہ یہ اپنی کرسی کے لیے یہ اس طرح کر رہا ہے تو چھوڑ دے تو جیل چلا جا بات کی بات میں دیکھی جائے گی اگر تون نہ ہوا تو پاکستان کا سسٹم چال تو رہا ہے نا تو چلا جا جیل میں چلا جا اگر اتنا تجھے احساس ہے لوگوں کا باہر زخمی ہو رہے ہیں جو مر رہے ہیں پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں تجھے اتنا احساس ہے تو جیل میں چلا جا معاملہ ختم ہو جائے گا بیل کر آ کے باہر آجی اتنی کون سی بات ہے آپ کے لیے جیل میں جانا جیل سے باہر آنا یہ بڑی معمولی بات ہے آپ کو کس نے روکنا ہے آپ تو بڑے بندے آپ آرام سے آ جائیں گے تو باہر گریب عوام کو کیوں مارا جا رہا ہے بلا وجہ ان کو کیوں ایسے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیوں ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے کیوں ان کے والدین کو بڑاپے کی عمر میں اتنا صدمہ دیا جا رہا ہے عمران خان کو خود یہ سوچنا چاہیے خود آپ اندر بیٹھا ہوئے کہ عمران خان کی اولاد کوئی نہیں ہے عمران خان خسر ہے اس کی اولاد کی دیر ہے باہر آئے نہ باہر آ کے کرے مقابلہ پولیس کے سامنے کھڑا ہو آ کے اپنے اولاد کھڑی کرے اپنے رشتہ دار کھڑے کرے ہے کوئی اس کا رشتہ دار نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں پتہ ہی کسی کو نہیں ہے صرف اور صرف غریب عوام کو یہ لڑا رہا ہے اور ان کے اندر شر پھلا رہا ہے آپس میں ادھر سے پولیس والے بھی بچارے کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے بائیوں کو مار رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے یہ تو بڑے ہیں آپس میں پھر ویسے ہو جائیں ہمیں نقصان ہو رہے ہیں ہم ان پر ظلم کریں گے ہمیں تو اوپر سے پریشر ہیں ہم ظلم کرتے رہیں گے اب مجھے بتائیں کہ یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے ناظرین اور بڑی بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی گرفتاری ہونے والی ہے ابھی تو وہ چھپا بیٹھا بیٹھا ہے نا بل کے اندر چوہ چھپا ہوتا ہے نا ویسے عمران خان ابھی چھپا ہوا ہے نکل نہیں رہا بڑی افسوس کی بات ہے ایسے لیڈر پہ میں تو کہتا ہوں بس سیار اللہ ہی معاف کرے ایسے لیڈر جو خود تو اندر بیٹھا اور غریب عوام باہر مار رہے ہیں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے ساتھ ہو اپنی عوام کے درمیان میں ہو یہ خود تو اندر بیٹھا ہو باہر کے حالات جو وہ اتنے برے اور اتنی بری طرح لوگ زخمی ہو رہے ہیں تو افسوس ہے اب کے لیے یہی ہے آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کریں کیونکہ اس طرح عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ نہیں ہونی چاہیے اسے سوچنا چاہیے